تو گائز یہ جو آڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ آنے والی ہے تو میری ریکویسٹ ہے سب میمبرانز اور ٹیم لیڈر سے کہ اسے شروع سے لے کے اند تک سنیے گا سمجھئے گا یہ نیو میمبرز کے لیے اول میمبرز کے لیے اور اول ایجنٹس کے لیے سب کے لیے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ جب بھی پی سی جوائن کرتے ہیں ہمارا ایک جو فرس کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا انویسٹ کرنا پڑے گا اور اس میں کتنا پرافیٹ آئے گا اور یہ لیجٹ ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے کیا سسٹم یہ سارے قویسٹن ریز ہوتے ہیں اور ہم اس میں کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں کیا ویز ہیں انٹرنگ کے دیکھیں آن لائن کام کی نالج جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ پرافیٹ گین کریں گے ادھر نیو جنسی سٹور سے میں نے دیکھے ہیں جو لوگ سوڑ سے جو ہے ایک سو ڈیٹھ سو ڈالر کمارے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو چار سو پانسو کمارے کچھ ہزار کمارے ہیں ڈیفرنٹ ویہ نولیج آف جو ہے ورکنگ بہت ایپورٹنٹ ہے تو میں آپ سے جو ہے ڈسکس کروں چیزیں ساری میری کوشش ہوگی کہ میں ساری چیزوں کو نا جو ہے کور اپ کرنے کی کوشش کروں اس کے اندر آپ لوگ بھی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انڈرسٹینڈ کریں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم جو ہے نا کام کو سمجھیں گے بھی اور اس کو لے کے بھی چلیں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا اس کے اندر سٹورشیٹ ٹائپس کیا اس کے اندر چار قسم کے سٹور ہیں نیو جنسی سٹور بیسک سٹور سٹینڈر سٹور اور پریمیم سٹور اب اس کے اندر آپ کتنا آرم کر سکتے ہیں کیا انویس میں انٹرکوائیڈ ہے یہ چیزیں میں پہلے ڈسکس کرتا ہوں نیو جنسی سٹور میں آپ منیمم جو ہے ہنڈر ڈالر بیسک میں جو ہے آپ 500 اور سٹینڈر میں 2000 اور پریمیم میں جو ہے تین تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مینیمم یہ required maximum جتنا آپ کا دل ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں نیو جنسی سٹور کے لیے میں 100 سے 800 تک کرتا ہوں اور جو ہے 500 میں جو ہے 500 سے لے کے 4000 ڈالر تک اور جو سٹینڈر سٹور تھیان تھاؤزن ڈالر تک جو ہے لوگوں کو سجسٹ کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم جب نیو جنسی سٹور اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہاں 200 ڈالر کے آرڈر جو ہے وہ منتھلی بیس پہ ملتے ہیں اس کا مطلب ہے نیو جنسی سٹور میں ہمیں سیکس تھاؤزن ڈالر کے آرڈر جو ہے منتھلی بیس پہ ملیں گے اس کے لیے ہم کچھ سبسکریکشن فیس بغیرہ ہوتی ہیں ساری چیزیں وہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہماری جو ارننگ ہے نیو جنسی سٹور سے وہ سکس ہنڈرڈ ڈالر ہوگی پر منتھ اب اس میں ہم اگر تو اپنا ہی کیپٹل ایڈ کریں اٹھ ہنڈرڈ تو ان کا جو پروسیس دے ہے وہ تین سے پانچ دن کا ہے تو پہلے دن اگر ہم اپنا کیپٹل یوز کر لیں گے تو سیکنڈ دن بھی ہمارے پاس کیپٹل ہوگا ہمارے پلیس کر سکتے ہیں تھرڈ ڈے بھی اگر آپ کیپٹل ہوگا تو ہمارے پلیس کر سکتے ہیں تو چار دن اگر ہم کانٹینیوس لی کریں گے پانچ دن تک پہلے آرڈر کے جو ہے پرافٹ آ جائے گا تو ہمیں دوبارہ جو ہے سرکولیشن کر سکتے ہیں ہم اپنے کیپٹل کی اور ایزیل جو ہے پرافٹ بنا سکتے ہیں چھے سو ڈالر نیو جنسی سٹور سے بیسک سٹور میں ڈیلی ون تھاؤزن ڈالر آتی ہیں منتلی اس کو اگر ملٹی پلائے کریں تھرٹی سے تو تھرٹی تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ ہمیں آرڈر آرسی ہوتے ہیں اب بیسک سٹور میں اگر آپ نے ایک ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر سے لے کے چار ہزار ڈالر تک رکھا ہوا ہے تو آپ کو چار دن میں جو ہے اس کے بھی جو ہے چار سے پانچ دن کا پراسٹ ہوتا ہے تو آپ پانچ سو پانچ سو ڈالر سے جو ہے ون ون تھاؤزن ڈالر سے بلکہ آپ جو ہے اگر چار دن میں اپنا آرڈر کریں گے تو آپ کو جو ہے تین ہزار ڈالر جو ہے منتلی اپنے بیسک سٹور سے ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ تھرٹی تھاؤزن ہے تو ایچ ڈے اگر آپ کرتے ہیں اپنے آرڈر پلیس تو آپ کو جو ہے آہ ایزی لی جو ہے آپ تین ہزار ڈالر جو ہے بیسک سٹور سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد سٹینڈر میں سیم ٹو تھاؤزن ڈالر کے آرڈر آپ کو ڈیلی ریسیو ہوتے ہیں سکسٹی تھاؤزن کے ہو جاتے ہیں منتلی تو آپ سکس تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ سٹینڈر سٹور سے ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کے بعد پریمیم سے تھرٹی تھاؤزن ڈالر آہ آپ کو ٹین تھاؤزن ڈالر ڈیلی ریسیو ہوتا ہے تھرٹی سے ملٹیپلائے کرنا تو آلماسٹ 300 کے ڈالر جو ہے تین لاکھ ڈالر کے آرڈر سی وہ تو آپ اسے تھرٹی تھاؤزن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کیپٹل جو ہے دس فزارant سی دار تک کر سکتے گا آپ سارے اڈر خود پلیس کا میں جاتے ہیں کافی لوگ ہوتی ہیں وہ ایسے بولتے ہیں صور کے کیپٹل ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اگر ہم نے nیڈیو جنسی سٹور کھولا ہے تو ہمارے پاس جسٹھن ڈرڈ اگر ہم نے بیسک کھولا ہے تو ہمارے پانسو یہ آئیہ اگر ہم سٹینڈٹ کھولا ہے تو ہمارے پاس دو ہزار ہے صرف یا اگر پریمیم کھول ہے تو ہم سر دس سے بیس ہزار تک جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہنے لی آپ اپنے جو آرڈرز ہیں نا ان کو ضائع نہ ہونے دیا کریں ان کو آپ ان لوگوں کو ٹرانسفر کریں جن کے بعد کیپٹل کام ہے یا جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے پارٹنرز کو رونڈیں جو تیس چالیس ڈالر سے بھی اگر آپ کے آرڈر اٹھاتے ہیں آپ پروپرلی ایک پیج بنا لیں فیس بک پہ انسٹا پہ ٹوٹر پہ اپنے پروڈکٹس کی جو ایڈورٹائزمنٹ کریں پروپرلی ان کو سیل کریں لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑیں گے لوگوں کی جو ہے نالج آپ ان کو دے اور نالج سے بھی جو آپ ارننگ کریں گے ساتھ میں آپ کی ٹیم بھی ایک بیلڈ شروع ہو جائے گی ایک بہت بڑی اپرچونٹی اور آپ کا ایک پروفٹ جو ہے حل دی جنریٹ ہوگا اس وجہ سے بھی کمیشن سے بھی اور آرڈر سے بھی کافی جو ہے نا آپ ایک بہترین طریقے سے جو رننگ کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنا ضرور یہ دیکھیں یہ جو نیگٹیوٹی اور یہ چیزیں ہیں ان سے باہر نکل جائیں کچھ نہیں یہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی آپ جنریٹ فریوری مارچ میں دیکھیں گے بلکل ختم ہو جائیں گے لوگ اور یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں خود دینا پھر ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے کہ کیسے ہم اس کو جوائن کریں ہے اب ہم کس طرح سٹارٹ کریں کیا سسٹم ہے یہ لوگ جو آپ تک یہ نیگٹیوٹی بچھا رہے ہیں وہ آپ تک خود پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی ہم کیسے اس کو کریں کام کو تو ان چیزوں کو سوچیں اس چیز میں فوکس کریں کہ ہم نے آرڈرز کو پلیس میکسیمم کیسے کرنا ہے کس طرح وہ کرنا ہے جو لوگ ابھی تک نیوجنسی سٹور پہ ہیں کوشش کریں ملٹیپل سٹورز کی طرف موو کریں بیسک سٹور اوپن کریں آرڈرز زیادہ لیں نیوجنسی سٹورز ٹریننگ بیس ہوتا ہے اس میں آپ چھے سو ڈالر بناتے تو آپ فیننشل فریڈم کی طرف نہیں جاتے ہیں اٹلیس تھری تھالن ڈالر جو ہے نا منتھلی ارن کریں تاگہ اگر آپ چار سے پانچ لاکھ رپا کمارے ہوں گے منتھلی تو آپ ایک فیننشلی تھوڑے پہ تھوڑا سٹرونگ ہوں گے اور آپ کو چیزیں جو ہے سمجھ جانا شروع ہوں گے اور آپ جو ہے اون لائن جو ہے نا آرننگ کا فائدہ صحیح طریقے تو اٹھا سکیں گے بیسک سٹور والا سٹینڈرڈ سٹور اور اس پہ بھی دیکھیں ملٹیپل سٹور اگر وہ کھول سکتے ہیں اور اگر اس پہ مینج کر سکتے ہیں اپنے سٹورز کو تو ایزیلی جو ہے وہ بھی موو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آئے سبسکریپشن فیس کو کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے سار سبسکریپشن میں بھی اس کیسے پی کریں کیا سسٹم ہے اس کا کس طرح لے کے چلیں گے اس کو دیکھیں سبسکریپشن فیس وہ پیس ہے جس کی تھو ہمیں ہے جو آرڈر جنریٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے ایک رین ٹائپ ہم دیرے ہوتی ہے اس میں فرسٹ منتھ ہمیں فری ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سیکنڈ منتھ ڈسکاؤنٹ ہے فیفٹی پرسن ٹھیک ہے تھرڈ منتھ اگر لیڈر پی کر دے گا تو بھی فیفٹی پرسن مل جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے اگر تو لیڈر فسٹ منتھ ہی پی کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو ٹین پرسن کمیشن ملتا ہے تو کمیشن کو میں ڈسکس کروں ہوں لیڈر سمجھ لیں گے چیز کو اور جو ہے آپ کو جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں سبسکریپشن فیس نہ دوں تو آپ جو ہے جس تھری پیپل جو جو ہے نا ایچ منتھ لے کے آئیں اور جو ہے سبسکریپشن فیس کو آب لیٹس پو اس منتھ آپ فیفٹین لوگ لیں گے تو آپ کو پانچ منتھ کی جو ہے وہ فری ہو جاتی ہے سبسکریپشن فیس تو سبسکریپشن فیس اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ لوگ جو ہے آوائیڈ کریں اس چیز کو سمجھنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جس یہ ہے کہ ہم فیس پے کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بینیفٹ ملتا آرڈر جنریٹ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم اس کے بعد دیکھیں جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے کام کو سمجھیں گے تو آپ کا گین جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہوگا آپ کی جو ہے خود و خود نیٹورکنگ بھی شروع ہونے لگ جائے گی ٹیم بھی بننا شروع ہو جائیں گی آرڈر پلیسنگ بھی پروپرلی ہونے لگ جائیں گے آپ کا گین جو ہے نا وہ میکسیم ہوگا ایٹلیسٹ آپ نا پی ایسی سے دیکھیں جو نیو ورکر دیکھیں پی ایسی ایک بہت سٹرونگ کمپنی ہے ٹھیک ہے ان کا بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے ایک سی ایک بیس سال سے جو اپرانی کمپنی اور جو چینہ میں سب سے زیادہ جو کمپیٹیشن کو جو منٹین کرتی یہ کمپنی وہ ایک ایک سی ایسی کمپنی ہے اس کے انڈر پی ایسی پروپر ورکنگ کر رہا ہے دو دار آر سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیفرینٹ ای کامرس میں کام کر رہا تھا اور دو سال سال موشنوں نے اس پلیٹ فارم بے جو یہ ہمیں ڈسٹریبیوٹر کا جو انہوں کا یہ جو سسٹم چلا ہے یہ اس کو یہ لے کے چل رہے اور اس میں بہت زبردست گروت اور یہ نیٹورک کی وجہ سے اب جو نیٹورک ہے نیٹورک جو ان کے ساتھ ٹیچ ہے وہ یوکے یو ایسے چینہ کے بہت بڑے نیٹورک ہیں یوکے کے نیٹورک کو میں پرسنل طور پر جانتا ہوں کہ ان کی جو گروت ہے نا بہت بہت زبردست ہے اور چینہ کی جو تیمو ایپ کی جو نیٹورک تھے جنہوں نے اس کو دو سال میں جو ہے ایک ٹاپ لیول پہ جا کے کھڑا کر دی ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل برینڈز کو تھوڑے سا مرسلے ہو رہے ہیں اس ایپ سے تو اس لیول کے جو ہیں ان کے ساتھ نیٹورک اٹیچ اور نیٹورک کی جو پرموشنز ہیں وہ بہت زبردست ہیں اس میں آپ سیلریز کو لے لیں کمیشن کو لے لیں اور اپریسیشن ریوارڈ لے لیں ایون پرموشن ڈیفرنٹ جو سیزنل پرموشن ہیں ساری جو ہیں بہت زبردست ہے پرموشنز کو میں نے ابھی جس تھوڑی در پہلے شیئر کی ہے تو لیڈر جو اس آڈیو کو شیئر کریں گے وہ پرموشنز کو بھی کائنڈلی شیئر کریں ساتھ پرموشنز میں نے اردو کے ساتھ جو ہے نا ٹرانسلیٹ بھی کرو آگے نا جو آپ کو سپیشلی سینڈ کیا تاکہ سمجھ میں آئی چیزیں وہ پرموشنز ہیں سیلریز ہیں وہ چیزوں کو سمجھیں فائیو لوگوں پر ریوارڈ ہے اور آپ کی دیکھیں ریوارڈ بہت زبردست ہے دس ڈالر سے لے کے سٹارٹ ہو رہا ہے اور تین تین سو ڈالر تک جو ہیں ریوارڈ ہیں چیزوں کو سمجھیں ایک پر نیٹوورک اتنا سٹرونگ ہے اگر وہ اتنی اچھی پرموشن دے رہا ہے تو اس کو گین کرنے کے کوشش کرنے پانچ لوگوں پر اگر آپ نیو جنسی سٹور کے لاتے ہیں تو پچیس ڈالر ہے سو ڈالر ہے اوپر اگر بیسک سٹور لے گیا تھا دو سو ڈالر ہے اور پان سو ڈالر ہے یا تین سو ڈالر ہے تو ان کو دیکھیں اگر پان پان لوگ اگر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں چیٹ سکرا کریں ڈسکیشن کریں لوگوں کو یہ جو ہے نا آڈیو سنائے جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ گروپ کمیونٹی کے اندر جو انفرومیشن شیئر ہوتی ہیں اب تو سیلیبرٹیز بھی آل ریڈی جو ہیں اپنے اکاؤنٹ بنانا شروع کر رہی ہیں کافی زیادہ انٹرویوز آنے والی ہیں کافی چیزیں ہونے والی ہیں تو انشاءاللہ فیوچر جو ہمارا بہت زبردست ہونے والا ہے ہم بہت سٹرونگ لیول پہ جا کے کھڑے ہونے والے اور یہ جو فیک ویب سائٹس اور مل ام کے لیڈرز اور یہ جو یوٹیوبر جن سب کو دیکھے گا ہمارے ساتھ ہوں گے آنے والے وقت میں اور یہ ہمارے ساتھ جانا ورکنگ کرنا چاہیں گے چیزوں کو لے کے سمجھیں گے انشاءاللہ اس میں جو کچھ نیک نیتی سے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہوگا کہ ہم جو ایک سٹرونگ کمیونٹی جو ہے وہ کھڑی کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی مارا پارٹ بن سکتے ہیں تو آپ لوگ کی ورکنگ آپ لوگ کا جو پیٹرن ہے وے کا وہ بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی نیتی ورک کو سٹرونگ کرنے کے لیے کھڑا کرنے کے لیے تو آپ لوگ اٹراسٹ آپ لوگ کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں آپ لوگ جو ہے ایک انیشیل سٹیپس لیں آج کل جو ہے دیکھیں نالج اور اپرچونٹی جو ہے نا بہت کام لوگ جو ہے نا کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس ہم جا پاتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں اس کمیونٹی کے اندر جو لوگ شامل ہیں یا پی اسی کہ اگر کسی اور نیٹورک کے ساتھ بھی وہ ورکنگ کر رہے ہیں میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں ان کو جو ہے نا پروپر گائیڈ لائن دوں اور ان کی سپورڈ کروں جس لیول تک میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ جو ہیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اپنے کام پر فوکس رکھیں اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں چیزوں کو دیکھیں کلیر اور دیکھیں میں نے سٹارٹنگ میں جو پلیسنگ آف آرڈر کی بات کی ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں کس لیول پہ جا گیا مارکٹنگ کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی اپنی دکان کی کوئی آپ کا اپنا سٹور ہے آپ کا پروفٹ ہے آپ نے گین کرنا ہے کوئی شخص آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا جب تک آپ خود اپنی ہیلپ نہیں کرنا چاہیں گے اس چیز کو سمجھیں اس پیٹرن کو سمجھیں مارکٹنگ کے میں نے آپ کو طریقے تا دی ہیں آپ جسٹ اپنے پروڈکٹس کی جو ہے پکچر بنا کے کچھ لائن میں پوسٹ لکھ کے کہ میں اپنے انٹرنیشنل برینڈز اور سٹور اونر ہوں میں انٹرنیشنل برینڈز میرے پاہ ویلیبل ہے جسٹ آپ اپنا کیپٹل سے جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے سپلایر سے لے کے سیل کر سکتے ہیں میں آپ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں اس کو طریقہ کہیں وہ کیسے ہوگا ان کو لنک سے آپ انوائٹ کریں اپنے ان کا اکاؤنٹ کروائیں جو ہے آپ اپنے پارٹنر سینٹر میں جا کے جو ہے آرڈر ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ کے یوزر جب آپ پارٹنر سینٹر میں جائیں گے تو ادھر سے آپ کو ان کا نظر آئے گا یا آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو آرڈر زیتیو ہوتے ہیں تو ٹرانسفر کا آپشن ہوتا ہے اس ٹرانسفر پر کلک کریں گے تو آرڈر ان کو سینٹ ہو جائیں گے وہ ان کو جسٹ ٹونٹی ڈالر ہے ٹرٹی ڈالر ٹرٹی ڈالر جتنے اماؤنٹ کا آرڈر آپ ان کو سینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اتنا کپٹل ان کے اکاؤنٹ میں وہ ایڈ کر کے آپ کے آرڈر کو پلیس کریں گے نائنٹی پرسنٹ جو ہے پرافٹ وہ لے جائیں گے ٹین پرسنٹ آپ کو بھی آئے گا ایک اچھا پرافٹ ہے کمپنی نہیں اٹھائے گے بعد ترے گھنٹے بعد اور آپ ورکنگ اس میں کر سکتے ہیں جن لوگوں کے جو سیلری آلڈرز ہیں یا جو لوگ بڑی بڑی ٹیم ہیں جن کی وہ اپنے جو ہیں ڈیش بورڈ کو ایکٹیویٹ کریں جدر وہ سیلز اور ان سب کی جو ہے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیلز دیکھیں جب میں یہ انفرمیشن دیتا ہوں تو کوشش کیا کریں پہلے اپنے اپلین سے اس کی انفرمیشن کی جو ہے آنسر لیا کریں جن فرینکی سے کونٹیکٹ کیا کریں آ کے میرے ساتھ اپنے اپلین سے پوچھیں یا فرینکی سے جا کے اپلائی کروائیں ان لوگوں کے لیے میں پہلے بتا رہا ہوں یہ ہر بندی کے لیے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو جن کی ٹیم ہیں اور جو ورکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کمپاؤنڈنگ ایک بہت زبردست ایک وہ تریقہ کار ہے جس سے آپ اپنا پرافٹ کو جو ہے بوسٹ کر سکتے ہیں کمپاؤنڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو لوگوں کو لیکن اپنے ڈیلی ویکلی ایکسپینس جو ہے وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں منتلی ایکسپینس اس کے لیے آپ نیٹ ورکنگ کی طرف موف کریں اپنے آرڈرز کو جب آپ ٹرانسفر کریں گے جب تین تین چار چار ہزار ڈالر آپ کمائیں گے پانٹ پانٹ ہزار ڈالر تو آپ کی چیزیں جو ہیں بہتر سے بہترین ہوتی جائیں گی کمیشن ایک کمیشن میں تین لیول ہے فاس سیکنڈ اور تھرڈ فاس لیول پہ فائی پرسن سیکنڈ پہ فائی پرسن اور تھرڈ پہ تین پرسن پروفٹ مل رہا ہے جس میں کمپنی آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہی ہے اگر آپ اپنے ڈاللین سٹارٹ میں لے کے آتے ہیں اور اس کی سبسکریشن فی جو ہے فسٹ منت خود پے کرتے ہیں جس ایک دفعہ آپ نے پے کرنی ہے بار بار نہیں پے کرنی ہوتی ایک دفعہ آپ پے کریں گے تو آپ کو فسٹ آہ آپ کو بار بار پے نہیں کرنی پڑتی لیکن آپ نے ڈاللین جو ہے نا بعد میں اس کو دیکھے گا کس طرح پے کرے گا لیکن فسٹ منت کے لیے آپ پے کریں گے تو کمپنیاں کو دو چیزیں دیتی ہے پہلے وہ آپ کو فیفٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دے گی جس پہ جس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس ٹونٹی ڈاللر جو اس کے پے کرنے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا کمپنیاں کو اس کے فسٹ لیول جو آپ کا فسٹ لیول ہے اس پہ آپ کو فائی پرسنٹ ایکسرا دے گی یعنی کہ فسٹ لیول پہ آپ ٹین پرسنٹ کمیشن لیں گے سیکنڈ پہ آپ کا فائی پرسنٹ اور تھرڈ لیول پہ آپ کا تری پرسنٹ جو ہے کمیشن چلے گا اور یہ کمیشن بہت زبردست ارنگ ہوتی جب آپ اس کمیشن کے ارنگ کو دیکھیں گے تو میرے پاسے لیٹر بھی موجود ہیں جو ڈیلی بیسیز پہ جو ہے نا سات سو آٹھ سو ڈالر جسٹ کمیشن سے لے رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ تو یہ زبردست جو ہے ایک اپرچونٹی ہے اس کو ویل کریں نیٹ ورکنگ کی چیزیں کو سمجھیں لوگ پہ پوچھتے ہیں سر ہم لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں دیکھیں میں نے اسی کمیونٹی گروہ میں کافی انفرمیشن شیئر کی ہے وہ انفرمیشن شیئر کریں کمپنی کی نیوز سی او کے جو ہے اب تو سیلیبیٹیز کی بھی آڈیوز آئی ہوئی ہیں اور ایکسپیرینس میں نے اس میں اپنے لیڈرز کی ایکسپیرینس شیئر کی ہم وہ شیئر کریں پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو ہی ارننگ کریں انشاءاللہ جو ہے ہم پاکستان میں گروہ کریں گے اور نمبر ون جو ہے نا ای کامرس کے اندر جو ہے اپلیکیشن جو ہوئی ہے اسے ہم پاکستان میں بھرپور جو ہے نا اس کو ترقی دیں گے اور انشاءاللہ وہ ایک بہت سٹرونگ لیول پر لکھے جائیں گے تو یہ آڈیو تمام میمبرز کے لیے تھی آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے سمجھنا ہے اور اس کو جو ہے آگے شیئر بھی کرنا ہے سیمپل پروسیس ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے ایپ سے ریلیٹڈ وہ آپ سی ایس سے جا کے ایپ کی پروبلمز کو بھی سو کر سکتے ہیں اپنی کیو آئی سی کو کمپلیٹ رکھے ویڈرہ والیٹ اڈرس جو ہے ان کو سیٹ رکھے کسی کے ساتھ بھی اپنا لوگین پاسوارڈ ویڈرہ پاسوارڈ شیئر نہ کریں سکریورٹی آف ون بہت ضروری ہیں تو ایک ہلدی اماؤنڈ کی پروفیٹ جو ہم بنا سکتے ہیں ملٹیپل اس کی طرف موف کریں بہت بینیفٹ ہے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے وہ سمجھیں گے اس کی اہمیت کو جتنے زیادہ سٹور ہوں گے اتنے زیادہ آپ کا پروفیٹ ہوگا اتنے زیادہ آپ نیٹورکنگ کے لئے آپ کے لئے سان ہوگی تو یہ پندرہ منٹ کی ایک آڈیو ہے اس کو شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ سب اپنا خیال رکھیں